اللہ الرحمن الرحیم ہیدر آباد ویجن کی ٹیم سے دونوں کپتان ٹوز کے لیے موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ کوئٹا کے کپتان اور حمزہ حمید ہیدر آباد ویجن کے کپتان میچ تیفری شکیل سجاد صاحب موجود ہیں ٹوز کے لیے کوائن سپن کریں گے سیف اللہ کپتان کوئٹا ٹیم اور کال کریں گے حمزہ حمید ٹیل کال کیا اور ٹاؤس چیتے ہیں حمزہ حمید جی حمزہ ٹاؤس چیتے کیا کریں گے سر بیٹنگ کریں گے کتنا ٹارگٹ دینا چاہیں گے بیٹنگ میں سر کوش کریں گے ون ٹارٹی ون پھوٹی کریپ ٹارگٹ دیا کم سے کم کالا لی کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں ہو ہمزہ کل آپ کی ٹیم میچ لوس کر گئی تو آج کے نئی سٹیٹیجیس ہیں نئی پلیننگ سے ہیں آپ مجھے ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کوش کریں گے آج اچھا پرفارم کریں کیونکہ میں پرفارم کروں ہمیں ٹیم آپ کوشی پرفارم کرے گی کوش کروں اچھے اچھا رو ٹیم کیلئے اور ون پھوٹی ہے ٹارگٹ دیکھ ہم سے کم چلے بیسہ اٹھا کمزہ جی خان صاحب ٹاؤس ہار گئے ٹاؤس چیتے تو کیا کرتے سر ہم بھی بیٹنگ کرتے اگر ہم ٹاؤس جی جاتے تو ہم بھی بیٹنگ کرتے بدقسمتی سے ہم ٹاؤس ہار گئے پھر بھی کوئی بات نہیں پچھلے میچ کا جو پلیننگ تھا وہی پلیننگ سے چلیں گے وہی اچھی فیلڈنگ اچھی اپرٹ کریں گے کم رنوں میں ان کو رکھیں گے اور ٹرگٹ اچھیو کریں گے کتنا رسک کرنا چاہیں گے حیدر آباد کی ٹیم کو ایک سو تیس چالیس تک ہم ان کو رکھیں گے اس پیچ پہ آپ کی ٹیم ماشاء اللہ کل بہت زبادہ سپر فارم کیا اور کراچی کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی تو کوئی نئی تیاری سے آئے کوئی نئے حوصلے سے آئے سیم سٹیٹیجی ہے سیم پلیننگ ہے سر خوشش کریں گے کہ اس سے بھی اچھا کریں جس طرح کی پلیننگ سے کھلم نے کیا تھا وہی پلیننگ کریں گے بیس اف لک سیف اللہ تو سینٹر سے ریپورٹ یہ ہے کہ حیدر آباد ریجن کے کپتان حمدہ حمید نے ٹوز زید کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد تیسرا مہچ ہے ٹونمنٹ کا اور اس میں ایچ کیا چار خوبصورہ شکر بولر ہے لیفٹ آم راؤنڈ دوکیٹ اور اس مرتبہ لیڈیو کی اپیل اور آؤٹ آؤٹ کرا دیا امپائر وسی مدیو فس کلاس امپائر اسلام بریش صاحب اور اس مرتبہ ویڈیس لونگ آف کی جانے چار خوبصورہ شاٹ باش مرتبہ ویڈان کی جانے خوبصورہ شاٹ چار لیفٹ آم راؤنڈ دوکیٹ اور اس مرتبہ ایکسٹرہ کور کی جانے چار ہو گیا آرپار آف والی گین کو ایک مرتبہ پھر حمدہ حمید نے اس کو کھیلائے ریکٹس شیری آنڈ کی جانب سے گینگے کرتے ہوئے آرل سی اے راشل لتیف کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ ان سے کھیلتے ہیں تو ایک سو پندرہ ہو جائے گا اور اچھی گیند گلی ریجن کی جانب خوبصورہ اسکوائر کٹ اور چار ہو گیا آرپار خوبصورہ شاٹ آسد حسین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ بڑے منجے ہوئے کیمرا میں نے ان کا بھی ایک زمانے میڈیا سے تعلق رہا ہے اور LBW کی اپیل اور آؤ فانڈیشن کی تاون سے اور اس مرتبہ رن آؤٹ کی اپیل ایک مرتبہ پھر وائیڈش لونگ آف کی جانب سپلائٹر ڈلیویر اسکو کھیل دیا ہے میڈان کی جانب اور چار ہو گیا آرپار خوبصورہ شاٹ ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ بول کر دیا کراؤس دا لائن کھیلنا چاہتا ہے نو گنوں کا سامنا کیا جبکہ وسیم موجود ہیں گیارہ پہ سترہ گنوں کا سامنا کیا اور شاٹ میڈ وکٹ کی جانبہ اولاسیار نے دونوں نے ملا کی جو ہیں وہ ستہیس رن دیئے ایک مرتبہ پھر اور چاوید اور اس کو کھیل دیا ہے فائن لیک کی جانب اور امپائر کا اشارت دیکھنا پڑے گا اور کی گن بازی جاری اپنے کوٹے کا چوتھا اور آخری اور میچ کا ستروں اور کر رہے ہیں اور اس مرتبہ اس کو ایک کٹ کیا ہے گلی ریجن کی جانب چار ہو گیا آرپا خوصورہ اور بیڈ آنڈ آنڈی کے فیلڈر کے سر کے اوپر سے تھوڑا سا آگے تھے چار ہو گیا آرپا خوصورہ اس سے بھی کرکٹ ایسوسییشن کے سیکیٹری امیر الدین کے سر جاتا ہے اور سول ویور میں پورا کر دیا تھا دو وکٹوں کے نقصان پر بھول کر دیا چگین تیز ڈیلیوری اور بلکل کھڑے پیکٹیسیری آنڈ کی جانب سے گین کر رہا ہے راش لطیف گلبرگ کے سب سازار سٹیڈیم پر یہ میچ کلہ دا رہا ہے ایس ای ایف ملتان کے جمیل کامران صاحب کو اور چھکا کام کر گیا پکا اس گین کو گھما دیا گلی ریجن کی جانب چار ہو گیا آرپا خوصورہ موہ پہ گریری گین کو کھیل دیا ہے میڈ آن بانڈری پار چار ہو گیا آرپا فلٹاز بناتے ہوئے کھیلا ہے جیپ پیٹوکٹ کی جانب چار ہو گیا آرپا خوصورہ شاٹ ہمسا اور ہمسا کی اس گین کو کھیل دیا ہے جیپ گلی ریجن کی جانب چار ہو گیا آرپا خوصورہ شاٹ تو ورکا بھی اختام فائک اور فائک نے گن کی حفیظ اللہ کو اور حفیظ اللہ نے اس کو کھیل دیا ہے میڈ وکٹ بانڈری کے بعد میچ ہے اور دوسرا دن اور لونگان کی جانب امپائر کا شارہ چار ہو گیا ایک پنٹوہ پھر رنجان علی اور رنجان علی کی اس گین کو دکل دیا ہے بھیکن ماری اور رنجان علی کی اس گین کو دکل دیا ہے بھیکنی علی کی اس گین شے بھیکنی علی کی آمارہ بھیکنی علی کی اس گین کو دکل دیا ہے باستدک ہے ہمارے ایکٹنگ چیئرمن پاکستان فیزیکل ڈیسیبلیٹی کرکٹ ایسٹن کے ہمارے ایکٹنگ چیئرمن پاکستان فیزیکل ٹولیٹی کرکٹ ایسٹنگ چیئرمن پاکستان فیزیکل ڈیسیبلیٹی کرکٹ ایسٹنگ چیئرمن پاکستان کارکستان فیزیکل میں آپ نے ایک بہت خرار پائے ہیں آج کے حفیظ اللہ یہ مسیح ٹانگ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں ایک ٹانگ انکی مسیح لگی گئی ہے اب بہت زبدیس بیٹس میں نے اور ماشاللہ بہا حوصلہ ممند ہے ویڈی ویل پلیٹ نسہ پولک حفیظ اللہ کیا حفیظ کتنا خوش ہے اپنی پرفانیس کا جی بلکل بہت خوش ہے جو پلان بنایا تھے ٹلانک مطابق گئے اور جیت بنوئی ٹورنمنٹ کے آپ میں ایک چلنے آیا ہے کسی خوشی محسوس کرنے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو جتوائے اپنی کاکرزگی سے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ جی بالکل بہت خوشی ہوئی ٹیم کو جتوائے اور امید ہے کہ نیکس میچ میں بھی اسی طرح پر موز کر کے ٹیم کو جتوائے ویری ویل پلائیٹ نصدل آفیز اللہ تو ہم درخواست کریں گے امران مربانی ساتھ چند کلمات میں امران مربانی صاحب عزا کریں گے اسلام علیکم بہت خوشی ہوئی آج پرفارمنس دیکھ کے اور امیر الدین بھائی کی یہ محنت جو نظر آ رہی ہے سارے پاکستان کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں بس یہ کہ کیپ اٹ اپ اور دل لگا کے کھیلیں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اور امیر الدین اور ہم مل کے آپ لوگوں کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں تینکیو جزاک اللہ تینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ